موسیقی ہلو فرنڈز اسلام علیکم ہم بنانے والے ہیں مزتار سے مٹر چاول سوائیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں مٹر چاول بنانے کے لئے ہمیں چاہیے مٹر جو ہم نے لیا ہے تقریباً ہم نے بھگو لیا ہے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے چکن کیوب اور ہم نے کچھ پیاس کو سلائس کر لیا ہے ٹیماتر لیا ہے چاپ گرین چلیس لیا ہے زیرا وانٹی سپون لیا ہے یوگرٹ 4 ٹیپل سپون پلاو مسالہ لیا ہے گارلک پیس لیا ہے ریڈ چلی پاوڈر سب سے پہلے ہمیں کرم کرنا ہے انینڈ ڈالنی ہے اسے ہلکا سا لائٹ گولڈن سے براؤن کرنا ہے بہت زیادہ ڈائٹ براؤن نہیں کرنا ہے تمام انگریڈرز پہلے ساف سیٹ کر لیجئے تاکہ کوکنگ کرنے میں آسان ہی رہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو سنہیرہ سا کلر دینا ہے اور کرسپ کرنا ہے اور تھوڑا سا ہمیں جب سنہیرہ کلر ہو جائے گا تو ہم تھوڑا سی براؤن پیاس اس کو الگ کر لیں اب ہماری براؤن انین تیار ہو چکی ہے ہم نے اس کو نکال لینا ہے ایک جگہ تاکہ ہم اسے آکے میں گارنش کریں گے اس کے ساتھ اور ہم اس کے مرے ڈالیں گے ٹیمارٹر جو ہم نے چپ کر کے رکھے تھے اور تقریباً ایک عدد ہم نے ٹیمارٹر لیا تھا اسے ہم نے چپ کیا تھا اور اسے مکس کریں گے بہت اچھے سے اس کے بعد ڈالیں گے جنجر کارلک پیسٹ اور ڈالنے کے بعد ڈالنے کے بعد ڈالیں گے اور چکن کیوب ڈالیں گے جو کہ بہت مزی تارس کا پلیور آتا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اسے مٹر چاول کا پلیور بہت زابدس انہینس ہوتا ہے اس کے بعد ڈالیں زیرہ پاورڈر یا پیزیرہ ڈال دیں لال پرچ پاورڈر، نمک، خزبزائی کا پلاؤ مسالہ اور کچھ گرم مسالے لیے ہیں جس میں ہم نے لیا ہے لانگ اور دیز بات اور کالی میرچ مسالے کو ڈالیں اسے بہت اچھے مکس کریں پھنائی کریں اس کے بعد ڈالیں تھوڑا سا پانی بہت آسان اور بہت مزیتار مٹر چاول تیار ہوتے ہیں آپ ضرور اس پیسی پر ٹرائی کیجئے گا اب اوائل آ چکا ہے اوپر ہم ڈالیں گے دہی فور ٹیبل سپون کے قریب اور ڈالنے کے بعد اسے پہچے سے مکس کریں اور دیکھیں کتنا خوبصورت یہ کلر دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے مٹر مٹر پہ تیار ہیں اب ہم نے مٹر اسکندہ ایٹ کرنے ہیں لیجئے اب ہم نے بلانچ کیے ہوئے مٹر اس کے ساتھ ایٹ کرنے ہیں گرین چیلیز ایٹ کریں ہیں اور ڈالنے کے بعد اسے اچھی سے کسائی کریں اور میڈیم فلیم پہ تقریباً ٹین منٹس کے قریب اور ڈالنے کے پاتھ ہم اس کو کور کریں اس کے ساتھ مارچ کی دا کے دہی بڑے بھی بنا سکتے ہیں بہت مستدار یہ ریسپی ہے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل بیل ایکن پہ کلی کیجئے تک کہ آنے والی مزدتار ریسپی آپ کو بہ آسانی مل سکیں اور آپ ضرور میری ریسپیز کو انجوائی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب ہم نے اس کے ساتھ کور کرنا ہے اور تقریباً 15 منٹس کے لئے کور کرنے کے پاتھ ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے پانی اور جب پانی میں بوائل آجائے گا تو آپ نے جو چاول بھی ہوئے تھے تقریباً ٹو کفز کے قریب آپ نے اسے جاہیو ڈالنا ہے اور لیول چیک کرنا ہے جب چاول جو آپ کا اچھے سٹپ ہو جائے گا اور نمک بیلنس ضرور چیک کریں گا ٹین منٹس کے کور کرنے کے پاتھ ہم نے جو دیکھا تو دھوڑا سا کسر تھا تو ہم نے دم پہ دینا ہے تقریباً 5 منٹس اور مٹر چاول تیار ہے اس کے ساتھ آپ اوپا گھی کا تڑکہ لگائی ہے اور اس کے ساتھ ڈالیں فوڈ کلر خوبصورتی کے لئے اور اس کے پاتھ ہمارے مٹر چاول تیار ہیں ضرور اس پیسیپی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ موسیقی